یہ ہے کہ بی جے پی ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بڑی خبر یہ ہے کہ دیر رات کے اندریے چناؤ سمیتی کی بیٹھک کے بعد کل جاری ہوگی پہلی لسٹ امبارہ کینٹ سے انیل وچ کا نام آگے اوپی دھنکھڑ اور کیپٹن ابھیبانیو پرانی سیٹ سے لڑ سکتے ہیں ایسی خبر آ سکتی ہے وطم انتری جے پی دلال موجودہ لوہارو سیٹ سے پربل دعوے دار راو اندرجیت کی بیٹی کو مل سکتا ہے ٹکٹ پانیپد گرامین سے مہیپال ڈھانڈا کی سبھاونا کلانور سے اشوک تمر پر کھلا جا سکتا ہے داؤ رتیا سے سنیتا دگل کو ٹکٹ مل سکتا ہے نلوہ سے رنویر گنگوہ پر ہو رہا ہے وچار وائیم پلول سے دیپک مانگلا کا کٹ سکتا ہے ٹکٹ اسد سے جیلرام شرما کا نام سب سے آگے چل رہا ہے دیر رات سی ای سی یعنی سینٹرل الیکشن کمیٹی یعنی کیدش چناؤ سمیتھی کی جو بیٹک ہوگی اس کے بعد کل جاری ہو سکتی ہے پہلی سوچی تو ہریارہ چناؤ کے بد نظر اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بی جے پی ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بڑی خبر ہے کہ دیر رات کینڈری چناؤ سمیتھی کی بیٹک ہوگی بیٹک کے بعد کل یعنی آج دیر رات یا کل جاری ہوگی پہلے لسٹ امبالا کینٹ سے انیل ویچ کا نام آگے چل رہا ہے اوپی دھنکڑ اور کیاپٹرن افیمنیو پرانی سیٹ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں ویتمنتری جی پی دلال موجودہ لوہرو سیٹ سے پربل دعویدار مانے جا رہے ہیں راو اندرجیت کی بیٹی کو مل سکتا ہے ٹکٹ جی ہاں راو اندرجیت کی بیٹی کو ٹکٹ مل سکتا ہے ایسی سمبھاؤنا ہے پانی پت گرامیٹ سے مہی پائی ڈھانڈا کی سمبھاؤنا بنی ہوئی ہے وہیں کلانور سے اشوک تمر پر دعو کھیلا جا سکتا ہے رتیا سے سنیتا دگل کو مل سکتا ہے ٹکٹ جبکہ نلوہ سے رنویر گنگوہ پر ویچار ہو رہا ہے اُن کے نام پر ویچار کیا جا رہا ہے ایسی سوٹوں سے جانکاری مل رہی ہے پلول سے دیپک منگلا کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے ارسند سے جلیرام شرما کا نام اوپر چل رہا ہے آگے چل رہا ہے وہیں دیر رات سی ای سی کی بیٹر کے بعد کل سوچی جاری ہو سکتی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ چور چکے ہمارے ریپورٹر یتیندر یتیندر کیا جانکاری مل رہی ہے آج تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ بیراتن چل رہی ہے بیٹکوں کی صبح دھرمید پردان کے آواز پر بیٹک پھر جی پی نڈا کے آواز پر بیٹک پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ جی پی نڈا کے آواز پر جو بیٹک چل رہی تھی کیا وہ بیٹک ابھی جاری ہے یا ختم ہو گئی لیکن بلکل صبح سے ہی ہریانہ بی جی پی کوری روپ کی بیٹکوں کا دور چل رہا ہے سووے چناپ رواری کینڈر منتری دھرمید پردان کے گھر پر بیٹک ہوئی اس کے بعد سے بی جی پی ادھیک سی جی پی نڈا کے آواز پر بیٹک شروع ہو چکے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ دیر شام تک بیٹک چلے گی اور شام کو کینڈر چناپ سمیتی کی بیٹک ہریانہ بیدان سوات چناپ کے لیے امیدواروں کے نام پر مہور لگانے کے لیے وہ بیٹک شروع ہوگی اور وہ قریبا رات کو آٹھ وزہ پردان منتری پہنچیں گے جس کے بعد یہ بیٹک چلے گی اور دیر رات تک یعنی کی بارہ ایک وجہ تک بیٹک چلنے کی امید ہے اور مانا جا رہا ہے کہ کل ہریانہ بیدان سوات چناپ کے امیدواروں کی پہلی لشت جاری ہو سکتے اگر فلال ابھی کی بات کرے تو ابھی بی جی پی ادھیکس جی پی نڈا کے بیٹک چل رہی ہے جہاں پر مکہ منتری سینی سہید ہریانہ بی جی پی کورورپ کے سبھی نیتہ موجود ہیں اور ان کے علاوہ جو سنگٹر منتری ہیں بی ایل سنتوس وہ بھی اس بیٹک میں موجود ہیں اور امیدواروں کے نام پر منتھن کیا جارہا ہے یہاں سے ایک پینل بنایا جائے گا دو سے تین ناموں کا پینل لگ وگ لگ وگ ہر سیٹ پر ہوگا جہاں پر کوئی دکت نہیں ہے وہاں پر ایک سیٹ ایک ہی نام پینل پر جائے گا اور باقی کے ناموں پر دو سے تین نام جائیں گے اور وہ کیندری چناب سمیتی کی بیٹک میں رکھے جائیں گے یہاں پردان منتری نرین رمودی اور بی جے پی ادک جے پی نڈڈا کے نیترات میں وہ میٹنگ ہوگی اور وہاں پر انتیم مہر لگے گی امیدواروں کے نام پر تو یہ بتائیں ہمیں کہ جو سی سی ہے یعنی سینٹرل الیکشن کمیٹی ہے کیندری چناب سمیتی ہے اس کی بیٹک آج کب تک ہو سکتی ہے کیا سمبھاؤن آئے دیکھیں میں نے آپ کو بتائے کہ جو سی سی ہے یعنی سینٹرل الیکشن کمیٹی ہے وہ شام کو سات وجے کا ٹائم دیا گیا لیکن پردان منتری آٹھ وجے پہنچیں گے جس کے بعد بیٹک بدیبت روپ سے شروع ہوگی اور دیر راہ تک یعنی قریبا جو نام ہیں اس حساب سے جو پینل آئیں گے اس حساب سے مانا جارہا کہ چار سے پانچ گھنٹے بیٹک چل سکتی ہے اور دیر راہ تک بیٹک چلے گی کہ تو ظاہر ہے کہ کل پہلی لسٹ آنے کی امید ہے کل بی جے پی حریانہ بیدان سوا چناب کے لیے پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے یعنی در کچھ ناموں کو لے کر جو چرچہ چل رہی ہے کہ کون سے نام جو ہے ان پر بہر لگ سکتی ہے کس نام کو کٹا جا سکتا ہے اس بارے میں کیا چرچہ ہے اور اس کا مانک کیا تائے کیا گیا ہے کہ کن بندوں کو بندے نظر رکھتے ہوئے ٹکٹ بٹوارہ جو ہے وہ کیا جائے گا مانک تو صاف ہوتا ہے کوئی بھی راجنیتک پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دوسری پارٹی ہو وہ جتاؤں کینیڈیٹ جو بھی ان کے سروے میں جتاؤں کینیڈیٹ ہوتا ہے جس کے جیتنے کی سمبابنہ رہتی ہے وہ ایسے ہی امیدوار کو ٹکٹ دیتے ہیں اور جو ابھی بھی بی جے پی ادھیک جے پی نڈا کے گھر پر جو کور گروپ کا منثن چل رہا ہے یا کنڈری چنار سمتھی کے یہاں کی بیٹھیک میں جو منثن ہوگا وہ جتاؤں امیدواروں پر ہی ہوگا سبھی اپنے سروے ریپورٹ کے آدھار پر جو بھی پینل آئے گا اس پینل میں سے جو بھی جتاؤں امیدوار ہوگا اس کو ٹکٹ دیں گے اور جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے تو کئی ایسے نام ہیں جہاں پر ایک ہی نام پینل میں جائے گا جہاں پر کیپٹن نبی منیو ہیں جو مکھے منتری سینی ہیں وہ جرور جو کرنال سے ابھی موجودہ سمیہ میں ویدان سبا جیتنا رائے گے